مزید قبا کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ باتیں سمات فرمائیں قبا میں سب سے پہلے ایک مصدف کی تعمیر کی ضرورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے تحت حضرت کنسم بن حدم رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں پر خاندان عمر بن عوف کے خجوریں سکھائی جاتی تھی اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور اسی مسجد کو مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کی شان و شوقت میں اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل فرمائے اس مسجد کی تعمیر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیش شریک تھے پتھر اٹھایا کرتے صحابہ اکرام جب دیکھتے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں وزری پتھر ہے تو آپ صحابہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پتھر نہ اٹھائیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئے کے لیے پتھر زمین پر رکھ دیا کرتے پھر کچھ دیر کے بعد وہ پتھر اٹھا کر آخر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو جایا کرتے آپ تصور کریں اتنی محبت اور اتنی عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر صحابہ اکرام نے مسجد و قبعہ کی تعمیر فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد کے تعمیر ہوئے غالباً چودہ یا چوبیس دن کے اندر اس مسجد و قبعہ کی تعمیر مکمل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قبعہ سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھا اور یہی وہ مسجد ہے جسے آج مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب اہل شہر کو خبر ہوئی کہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جمعہ میں تشریف لائے چکے ہیں تو لوگوں کو جس طریقے سے معلوم ہوتا لوگ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بس تانہ وار چل رہے تھے اور راستے میں جو بھی قبیلہ ملتا آقلی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کرتے ہوئے انجھے خواہر ظاہر کرتے ہیں قبیلے والے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مہمان بن جائے آپ ہمارے مہمان بن جائے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اُٹھنی جہاں رکھے گی میں ہی پر قیام کرو گا اب اندازہ فرمائیں جب یہ کافلہ مسجد جمعہ سے نکل کر اب آقل صلی اللہ علیہ وسلم شہر رسول مدینہ کی طرف چل رہے ہیں مدینہ بھی مدینہ نہیں تھا یسرب ہی تھا اب ایسے عالم میں قبیل بنو نجار کی ننی ننی بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھ پردنشین خواتین بھی تھی مرد بھی تھی پردنشین خواتین بھی تھی جب یہ کافلہ کچھ آگے بڑھا تو قبیل بنو نجار کی ننی بچیاں اور باپردہ عورتیں چھتوں پہ شڑ کر فرط محبت میں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بڑا ہی پیارا ترانہ وہ علاپ رہی تھی جس کے اشعار آج بھی جب آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومیں تو آپ کو گلی گلی سے وہ پیاری صدا سنائی دے گی وہ صدا کیا تھی سماعت فرمائیں زبان پر اشرق البدرو علینا کی صدای تھی زبان پر اشرق البدرو علینا کی صدای تھی دلوں میں ماں دعال اللہ ہداعی کی دعائی تھی وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑ کر دفع بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی طلع البدر علینا من سنیات الگدار وجبا شکر علینا ما دعا للہ دا طلع البدر علینا من سنیات الگدار وجبا شکر علینا ما دعا للہ دا ایوها المبروس فینا جئت بالامر المطاعة جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیردہ سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں طلع البدر علینا کے نگمیں گونج رہے ہیں اور تصور میں کبھی مسلم حق کو یاد کریں کہ یہی وہ نگمیں ہیں جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف کو شرف مکش رہے تھے مدینہ شریف میں تشریف لا رہے تھے اس وقت ننی بچیاں اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر رہی تھی اب مختصر یہ کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کی جھنڈ خوشی کے مارے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نارے لگا رہے تھے اب آپ تصور کریں جو کام آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے اس کی خوشی میں مدینہ شریف کے ننے بچے انہوں گلیوں میں نارے لگائے اور آج ہم میلاد کے دن یہی سب کچھ کرتے ہیں اب ایک صحابی حضرت برعہ بن عازم رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے تھے اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد کبھی ظاہر ہوئے یعنی جس انوار اور تجلی آقا علیہ السلام کی آمد پر مدینہ شریف میں ظاہر ہوئی تھی وہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوئے المقتصر آقری صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام قبائل کے افراد مل کر یہ خواہی ظاہر کیا کرتے اور یا رسول اللہ ہمارے مہمان بن جائیں اب انسار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسلط کے ساتھ اونٹنے کی مہار تھام کر ارض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مدینہ تشریف لہ چکے ہیں اب ہمارے گھر کو زینت بخشے یہی آپ کا مسکن ہے آقری صلی اللہ علیہ وسلم سب محبوین سے یہی کہتے میری اونٹنے کی مہار چھوڑ دو جس جگہ اللہ کا حکم ہوگا جس جگہ میرے رب کو منزور ہوگا میری اونٹنے وہاں پر ٹھیر جائے گی میری اونٹنی وہاں بیٹھ جائے گی اب دیکھیں اونٹنے نے جس مقام پر ٹھیرا جس مکام پر سکونے تھیار کی وہ مکام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کا مکام تھا اس مکان پر وہ اٹھنی ٹھیڑی آکر صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ و سامان کو حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اتار کر اپنے مکان میں لے گئے کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہتے ہیں کتنے اچھے بقت ہیں ایوب انصاری تیرے سارے تیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا سارے تیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا مولایا صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آباداً علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلیمی مولایا صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آباداً نیچے بھی رہا کرتے تھے تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ادباً بالائی منزلے پر رکھا یعنی جو دوسرا منزلہ تھا اس پر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عطا فرمایا اس وقت آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کو تکلیف نہ ہو کہ وہ اوپر چڑھ کر نیچے اتریں تو ان کی دلجوئی کے لیے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کا حصہ اپنے نئے پسند فرمایا حضرت عبو ابو ایو بنسائی رضی اللہ تعالی نے آپ کے سامان کو نیچے منتقل فرمایا اب ملاقاتیوں کا سلسلہ جاری رہا صحابہات میں ملاقات کرتے اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھے انور کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کر کے رحصت ہوا کرتے حضرت عبو ایو بنسائی رضی اللہ تعالی آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے بنا کر بھیجا کرتے اور اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کی محبت دیکھیں آقل صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانہ تنا فرماتے تو جو کھانا بج جائے کرتا تبرکن و آقل صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اس کھانے کو تبرکن اپنے لئے محفوظ کیا کرتے خود بھی کھاتے اپنی بیوی کو بھی کھلاتے اور کھانے میں جہاں جہاں آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امولیوں کا نشان پڑا ہوتا حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ حصول برکت کے لئے اسی جگہ سے لکمہ اٹھاتے آپ دیکھیں اگر پلیٹ میں کھانا ڈال دیا جائے تو جہاں کوئی انسان نوالہ اٹھائے تو ماں اس نوالے کا نشان بن جاتا ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ جب اس پلیٹ کو دیکھتے کھانے کو دیکھتے تو جس جگہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امولیوں کا نشان ہوتا آپ وہی سے برکت حاصل کرنے کے لئے لکمہ اٹھا کے کھایا کرتے اس سے پتا چلا آج جو ہم کسی چیز سے برکت لینے کی کوشش کیا کرتے ہیں یہ عمل آج سے نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے سے ہو رہا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اس محبت کے ساتھ آکر اس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک بطاقہ تو ایسا بھی ہوا کہ رات کے وقت کسی وجہ سے یا کچھ مسلحتن اوپر جو پانی کا مڈکہ تھا وہ پھونٹ گیا پانی کا بطن تا ٹوٹ گیا تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ یہ پانی چھت سے نیچے نہ گیرے آپ نے اپنا لحاف نکالا جو کمبل ہوتی ہے اس کمبل میں سارا پانی سوک لیا اور وہ وقت تو سخت سردی کی راتیں تھی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اس گیلے کمبل کو اس لئے آپ نے پانی میں ڈال اس کی کمبل کو پانی میں ڈالا تاکہ پانی ٹپک کر چھت سے نیچے نہ گیرے آپ اور آپ کی بیوی ساری رات مدینے کی سردی کاٹتی رہی آپ دونوں نے لیکن انہوں نے اپنی کمبل کو گیلہ اس لئے کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو یہ محبت دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لگتے ہوئے انہوں نے بغیر کمبل کے رات گزارنا گوارہ کر لیا لیکن وہ پانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گیرے آقا کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے ابو ایوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحافت میں سارا پانی خوشک کر لیا اس شان سے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کو مذبانے کا شرف حاصل ہوا اب مسجد نبوی شریف کے آس پاس کی حجریں تیار ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے اب مختصر یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر عید بن حاصر رضی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیجا کہ وہ اپنے ساتھ اہل ایال کو بحفاظت مکہ شریف سے مدینہ شریف لے کر آئیں